بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈ می لاسٹ کلاس میں ہم بات کر رہے تھے سٹارٹ اپ پہ اور اس کی باقی بھی کنڈیشن کہیں بھی کسی بھی بزنس کو سٹارٹ اپ بزنس کا سٹیٹس دیا جا سکتا ہے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی کمپنی کو یا کسی بھی بزنس کو ایسا نوٹیفائی کرنا چاہتے لیکن اس کی شرط جائے کہ افیشل گزٹ میں ایسی چیز یا موڈیفکیشن نوٹیفکیشن پبلش کرنا ہوگا اس کے بعد ہے ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس کیا چیز ہے ٹیکس وہ ہے جو گورنمنٹ لیوائی کرتی ہے جو کنڈیشن لگاتی ہے کہ بلکہ سیلریڈ پرسن ہے تو اس کی اتنی سیلری ہونے چاہیے انکم فرم بزنس ہے اس کا اتنا لیویل ہونے چاہیے کمپنی ہے تو اس کی کتنی انکم ہو تو اس پر کتنا پرسنٹے ٹیکس لگے گا تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے کسی کوئی بھی جو بزنس کرتا ہے اور اس پر پروفیٹ آرم کرتا ہے تو پروفیٹ میں سے گورنمنٹ جو چارج کرتی ہے اپنی سروسز جو سٹیٹ چارج کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس ٹیکس مینز اینی اماؤنٹ چارجی بل لیوائی بل اور پی بل انکم ٹیکس آرڈنسس ٹو تھاؤزنڈ ون اٹ می بی نمبر ون انکم ٹیکس ہو سکتا ہے ڈیفارٹ سرچارج ہو سکتا ہے پینیلٹی ہو سکتی ہے فی ہو سکتی ہے سرچارج اندر دیا انکم ٹیکس آرڈنسس ٹو تھاؤزنڈ ون ٹیکسی بل انکم کونسی ہوتی ہے ٹیکسی بل انکم وہ انکم جس پہ ٹیکس لگتا ہو اس کو ٹیکس سوڈ انکم کہتے ہیں اس کے بعد ٹیکس پیر وہ فرد جو ٹیکس پے کرتا ہے اس کو ٹیکس پیر کہتے ہیں ٹیکس پیر مینز a person who derives any income which is chargeable to tax under any provision of the income tax ordinance 2001 the following person shall also be treated as tax payers اس میں کون کون سے representative of a person who derives an income which is chargeable to tax دوسرے نمبر پہ any person who is required to deduct or collect tax at source اس کو بھی tax payer کہیں گے تیسری نمبر پہ any person who is required to furnish a return of income جو ریٹرن جو obliged ہے کہ وہ return of income put کرے تو وہ بھی tax payer کہیں گے any person who is required to pay tax under the income tax ordinance 2001 تو اس کو بھی tax payer کہیں گے اس کے بعد تیکس ٹریٹی ہے یعنی کہ ایسا مویدہ جس میں گورنمنٹ کسی state to state جو ہے دو مختلف گورنمنٹ اپس میں کوئی مویدہ کرتے ہیں tax treaty is an agreement entered into by the federal government with the government of a foreign country for the purpose of avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to the taxes on income under income tax ordinance and the income tax law of that country یعنی کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی individual کو double taxation نہ ہو اور coincide اگر فرض کیا laws میں کچھ classes ایسی ہیں جہاں پہ جو individual ہیں دو مختلف states کے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو دو states جو ہیں آپس میں کچھ مویدہ کر لیتی ہیں جس سے individual کو protect کیا جاتا ہے double taxation وغیرہ سے یا کہیں اس کو بے جا جو ہے وہ زیادہ نہ پے کرنا پڑے تو اس کے لیے جو state to state مویدہ ہوتا ہے اس کو tax treaty کہتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے double taxation سے avoid کرنا ہے tax year کون سے ہوتا ہے جس سال میں tax لاغو ہوتا ہے the income tax ordinance 2001 recognizes the following different types of tax year تو اس میں کون کون سے ہیں tax year کی یہ important question ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے tax year میں کیتے تین types ہیں normal tax year ہے دوسری نمبر پہ special tax year ہے تیسری نمبر پہ transitional tax year ہے the term tax year includes all of the above state tax year coming paragraph contain the definition of all of the above tax years تو سب سے پہلے ہم normal tax year کی بات کریں تو یہ normal one year کا ہوتا ہے normal tax year is period of 12 month ending on 30th day of june tax year is denoted by the calendar year in which the last day of tax year falls یعنی کہ financial year ending on 30th june 2000 a b c یہ سارے financial year ہیں tax year کے اگر بات کریں تو two thousand one two three جو بھی اس کے بات کریں تو یہ tax year کہلائے کریں تو financial year یہ end ہوتا ہے ایک specific period پہ یعنی کہ 30th june جو بھی سال چل رہا ہوں تو یہ financial year ہوتا ہے انشاءاللہ باقی remaining جو ایک دو لیکچر اور ہوں گے ہمارے definition پہ تو ان کو cover کر کے پھر اپلے chapter start کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ